بات کرو بھائی آپ کا حواظ آ رہی ہے؟ آپ کی حواظ آ رہی ہے؟ اچھا میں جو ہوں وہ آرخان شیعہ ہوں اسماعیلی شیعہ ہوں ہم حکم کریں بھائی بلائی آمی میں سوالیسا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں عزیز سکلین کی جو سوالاتوں کے ساتھ آئی ہے کتاب اللہی اتنا دی اہلِ بیعت یعنی اہلِ بیعت کو پکڑ کے رکھتے ہیں تو وہ جو نبیلہ السلام کی عزیز ہے موسیقیل حاکم میں یہ علی قرآن کے ساتھ کا قیامت رہے گا اور کبھی بھی علی الاسلام جو قرآن سے حق جدہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو ہمارا حقیدہ یہ ہے کہ مولا آلیوں کی اولادت کا قیامت رہیں گی یہ نور جو ہے جو صورہ یاسین میں ہے نا باقب اللہ شایدینا حسین احمد امام مبیم تمام مبیم امام احمد احمد امام ولاسل ظاہر ہو جو ظاہر اچھا اب سوال کے قیادر میں آتا ہوں کہ ہمارے مطابق اسماعیل بن جعفر صلی اللہ علیہ وسلم سے آئیمار زندہ ہے محمد بن اسماعیل میں اور نہ سمکی ہمارے پاس موجود ہے ہماری کتب میں بھی ہے اور اس ناشرہ کتب میں بھی موجود ہے کیونکہ ہم اس پرنوایات ہیں وہ میں پر بہت سارے دکھانے کے لئے میں اپنے ویڈیو میں پیش کر چکا ہوں آپ مجھے خالی چوٹا نا جوابیں دیجئے کہ امام جو آپ نے بولا کہ یہ گوبرا ہے گوبرا ہے کے دیفنیشن یہ ہے کہ جو اے ریل کو چھوٹ دے گا وہ گوبرا ہوگا حجیز ساکلیان کی مطابق حجیز ساکلیان کی حجیز نے یہ ہمارے پاس کومن باہو نے سننی کتابہ بھی شیعہ کتابہ بھی آپ یہ بولے کہ اسماعیلی شیعہ گوبرا ہیں یہ آپ کس کے تحت بولے گا یعنی جو گوبرا ہیں دیفنیشن آپ کے پاس کونسی تھی بھائی بھائی آپ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ اس کا جواب دے دیں ٹھیکڑا آپ بڑے اچھی آجیز ہیں ہمارے ہالی وڈ میں ایک ایک اکرس تھی نائچین فوٹیز میں نائچین ترچیز میں بہت این معروف ریجہ ہیوٹ اس کا کیا تعلق پہ آقا کام سے ہے اچھے آپ میں اچھا سوال دیا بیسیکلی وہ جو اکرس تھی ریجہ ہیوٹ بیسیکلی وہ جو اکرس تھی کہ سوال کرنے گا لیکن آپ اسے اثر سوال کرنے گا میں خوش ہوں کیونکہ میں ایسے خید میں ہوں جس کو میں ایمان سبت کرنا آپ سوال کریں میں جواب اوکے جواب سے دوباری اچھا یہ جو آپ نے بولا کہ بسیکلی یہ اگورڈل تھی کہ جب انہوں نے امام علیہ السلام کی فیملی سے جو ہے ہمارا پرس وحیم سے جب انہوں نے نکال کیا تو انہوں نے اپنے وزر بھی تکلیز کیا اسمائلیا میں اور ان کا نام پر اس سے اب سلوہ ہے آپ نام فیشلی گوگل میں فکی پیڈیا پیگر سلوہ نام اچھا 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 اس آیت کا ترجمہ ضرورت پر سناؤں آبیس ترجمہ کیا ہے آپ سوال کے جواب ہی نہیں دے رہے 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 رشتہ کیا ہے آپ ایک بار تملیٹ کیجئے آپ کیوں چیر رہے ہیں میرے سننی ہو آپ اسے کیوں چیر رہے ہیں آپ کو ایک بات پوڑی کریں آپ نے پورے سان کو ایک بات بہت دنا ہے کہ میرے اللہیت شاہد ہے آپ انڈیلیکشل ہیں آپ انجینئر کے طریقے کی طریقے کیا ہے اسیس طریقے سے بات کریں میں اسمائیل ہوں میں کچھ ناثبی تھوڑی ہوں پتہ ابو پکرنمان اسمان کو نہیں مانتا میں اہلی بیت کو مانتا ہے آپ طریقے سے مینے سے بات میں تمامیے سب عنہ دیکھے آل وعد کے طرف دیا ہے اے بھائی وہ آپ کے اہل وعد کے طرف دیا ہے آپ جس کو اہل وعد پاندے ہیں آپ اس کی اہل وعد پاندے تھی ارجن رقی款 میں لگائی بھائی بی ا treating بغیر نے نکار کے سے ا犯 میں سا بھی رشتی تھی میں یہ کہتا ہوں میں تو یہ کہتا ہونے پر دیکھو آپ جب آپ نے یہ نہیں دیکھتا ہے کہ آپ اماد سے کیا رکھتا ہے میں جواب دیکھوں کہ اماد کی کرایٹیوٹی ٹیٹی کارٹ آپ کیسے ہو گئی میں نے کہا ہی اماد تو یہ ناکہ اماد کو اماد نے ایک کام کھر سرسل کیا ہے آپ میری بات ہی سمجھ رہے ہیں پھر اماد موسائی قازم بن جاہر کو یہ قضاب پولتے ہیں قضاب پولتے ہیں جھٹھے کو آپ میری بات سمجھیں آپ پر قضاب کس کو پولتے ہیں جب امام موسیٰ تازم بن جعفر کا ان کو قضاب بلتے ہیں ان کو امام اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے قضاب بلتے ہیں کہ انہوں نے تعویٰ امامت جوٹا کیا اچھی بات تو اس کو بتا چلا کہ آپ ناسوی ہیں پر جب آپ احمد تحرین ناسوی نہیں ہے جب آپ تحرین سے آدم کی بات کریں جب آپ گائی دینا شروع کیا ہے نا پر کہتے ہیں میں ناسوی نہیں ہوں میں نے کہا لے دی ابھی مجھے پتا کیا ابھی مجھے نہیں نہیں آپ سے بات دی میں نے کہا لے دی آپ کہتے ہیں میں کس کس آسوی بس ہم آپ سے بات نہیں کرنی نا آپ کے تحترین آپ بے وکوف ہیں آپ پاگل ہیں آپ احمق ہیں آپ کیا ہیں آپ ادر آ کے ہمارے معصوم امام علیہ السلام ہم نے صرف سوال کیا آپ کی امام کی مدد کے لئے ریٹا ہے ورڈ آپ دیکھ لیچے ریٹا ہے ورڈ کا کون ہے ٹھیک ہے نا آپ نے صرف سوال کیا وہ کیا رشتہ ہے اس کا آپ کے امام کے ساتھ آپ نے اس کا جواب گول مگول کے دے دیا ٹھیک ہے نا اور اب کہتے ہیں کہ ہم آپ کے امام علیہ السلام کو قذاب بولتے ہیں نا خدا لانت کرے تجھ پر اور تیرے آغا خان پر لانتی ملعون تو لانتی ملعون تیر آغا خان اور تیر آغا خان کا باپ سمجھ میں آرہی نا وہ جو آغا خان اول آغا خان تو ہمیں صرف لانتی ملعون قذاب جب تُو نے امام قاظم علیہ السلام کے خلاف یہ بکواس کی نا تو ہمیں بتا تھا یہ جو بہرے آتے ہیں اسماعیہ تو کبھی کرولا نجب زیارت کے لئے نہیں آتے ہیں لیکن یہ بہرے آتے ہیں بہت سارے علماء کہتے تھے کہ یہ جو ہیں یہ یہ جو ہیں گالی دیت تو اکل لگائی ہے کچھ پتہ باتہ ہوتا نہیں ہے بلکل جعلینا گفتگوئر آپ تو پہلے یہ ثابت کیجئے کہ قذاب جو ہے وہ گالی ہے تائم قیامت تک ہے یہ آپ ثابت کیجئے کہ قذاب گالی ہوتی ہے قذاب بولتے ہیں جوٹے کو جس نے جوٹھا دعویٰ امامات کیا ہو بلکہ آپ نے جو کہنا ہے لانت ہو ناؤز باللہ سمہ ناؤز باللہ آہا خان پہ یہ گالی ہے لانت دینا ٹھیک ہے اور جو قذاب ہیں یہ جوٹے کو گلتے ہیں آپ کو قذاب کا مقصد بھی نہیں پتا اور بلکہ ہمارے امام اسماعیہ کو آپ نے کتابوں میں شرابی لکھا ہوئے کہاں دھما گیا آپ کا کچھ کتابوں سے آپ کا تعلق نہیں حجیزوں سے آپ کا تعلق نہیں اور آہا خان کو آپ آپ ناؤز باللہ لانت دے رہے ہو اور میں نے تو قذاب ہوا ہے خالی وہ ہمارے کتابوں میں لکھایا ہے تو پہلے تو آپ ہی ثابت کیجئے کہ قذاب کوئی گھالی ہے قذاب کا معنی مجھے پیش کیجئے قذاب کس کو بھولتے ہیں جھوٹے کو بھولتے ہیں تو جب ایک امام کے وقت میں کوئی دوسرا امام بھی ہو تو ایک امام سچا ہوگا نا پتہ نہیں کتنی تمہارے بھونگیاں ہیں موسیقی موسیقی